موسیقی موسیقی باسے کے تیسرے دن موروی پہنچے پیا موڈی گھائلو اور اپنوں کو کھونے والے پرجنوں سے ملے پیا موسیقی بلواوا حملے کا جت منانے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کو جیل بینگلور کی سپیشل کورٹ نے سنائی سزا موسیقی 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 میڈیا پہ ویڈیو ہوا وائرل نمشکر آپ دیکھنے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتبادرش کی خبروں سے نکر وکاس منتری ایک شرمہ نے نگر وکاس پکوڑا کا آجن کیا ہے آپ کو بتا دیں یہ ابھیان پندہ دنوں تک چلے گا اس ابھیان سے جنتا کی سماسیوں کو انستاران تیجی سے ہو سکے گا جس سے ناغریکوں کو بنیادی سردھاؤں کو ان کی ضرورتوں کے انصار اپلت کروایا جائے گا وہیں ابھیان کو سفل بنانے کیلئے کل بائیس نوڈل ادکانیوں کو ذمہ داری دی گئی ہے نگروں میں وشیر شروف سے صفائی بیوستہ سنشت کرنے کے لئے نگروں کو سکش اور سندر رکھنے کے لئے پچھلے کئی مہینے سے ہمارے سبھی نکائے کے سبھی ادکاری پدادکاری گن صفائی کرمی گن کافی محنت کر رہے ہیں اور سب نے دیکھا بھی ہے کہ پہلے کی اپیکشہ کافی پیورتن بھی آیا کافی صدھار بھی ہوا ہے پھر بھی پچھلے دنوں ورسہ بیتو کا سمیہ تھا اور اس بار ورسات تھوڑا ولم سے ہوئی ہے اکٹوبر مہینے تک ورسات ہوتی رہی ہے اور کہیں کہیں بہت جیادہ ورسات بھی ہوئی ہے کچھ ہی دنوں میں جیادہ ورسات ہونے کے بھی سنجوگ بنے ہیں ایسی جگہوں پہ کئی نکائیوں میں جل بھراؤ کی ستیاں بھی بنی اور کئی جگہوں پہ ابھی بھی تھوڑا بہت کم بیس پانی بھکے بہنے کی شکایتیں آ رہی ہیں ایسے سنجوگ میں ایسے سمیہ میں جل بھراؤ سے مکتی دلانے کا کارے اور جل بھراؤ ہونے کی وجہ سے جو انہ سمسائیں کھڑی ہوتی ہیں جیسے ڈینگو کا فیلاو مچھب جنیت اور انہ بیماریوں کا کا ہونا یا انہ سنچاری روگوں کا ہونا ان سب سے مکتی دلانا نگروں کو نگری جیون کو یہ بہت بڑا کام ہے اور ان سے اس کے کارن اور بھی کئی سمسائیں کھڑی ہوتی ہیں جیسے برسات کے کارن سڑکوں میں گڑھے پڑ جانا تو گڑھا مکتی کا بھی ایک کارکم بہت مہتپورن کارکم ہے ان ساری چیزوں کے مدن نجد ہم لوگوں نے بیباغ میں یہ سوچا ہے کہ آج پہلی نومبر سے پندرہ نومبر کے بیچ ہم لوگ نگر سیوہ پکھوڑا نام کا ایک ابھیان چلائیں گے اور اس میں سبھی جو راج کے سبھی سات سو تیرسٹھ جو نگر نکائے ہیں ان سبھی نکائےوں میں یہ نگر سیوہ پکھوڑا نام سے ابھیان چلائے جائے گا جس میں بائیس ادھکاریوں کو نوڈل ادھکاری کے روک میں نیوکت کیا گیا ہے ان ادھکاریوں کو تین تین جلے چار چار جلے دیے گئے ہیں اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ آپ سب کو جو آونٹیت جلے ہیں ان سبھی جلوں میں بھی جانا ہے اور ان سبھی جلوں کے چنیت نکائوں میں بھی جانا ہے تو اس پرکار سبھی ادھکاری جلوں میں بھی جائیں گے اور کنی نہ کنی چنیت نکائوں میں بھی وہ سبھی ادھکاری جائیں گے ان ادھکاریوں سے یہ اپکشا کی گئی ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اور باقی جہاں نہیں جا پا رہے ہیں وہاں بھی آپ ورچول یا ٹیلی فونک سمپر کر کے یہاں وہاں جو جل بھراو کی ستی سے اپستیت ہوئی جو پرستیاں ہیں ان سے نجات دلانے کا کام کریں گے دینگو سہیت جو سنچاری روغ ہیں ان سے مکتی دلانے کا کارے کریں گے جو سڑکوں میں گڑھے بنے ہوئے ہیں ان سے نگر کو مکتی دلانے کا کارے کریں گے جو ان سرکار کی یوجنائیں ہیں چاہے پردان منتری آواز یوجنہ ہو چاہے ہمارا سالیڈ ویسٹ کا ڈسپوجل کا کام ہو چاہے سونیدھی یوجنہ ہو چاہے ملین بستیوں کی یوجنائیں ہو ان تمام یوجناؤں کو آنے والا پندرہ دنوں میں یہ ادھکاری اپنے اسطر سے گتی دینے کا اس کو پریڑام لکشی بنانے کا اور پونڈ بھرسک ہو سکے تو پونڈ کرانے کا یہ پریاس کریں گے ہم ساسن میں بیٹھے ہوئے سبھی اچھا دکاری گھن بھی سبھی لوگ جائیں گے اور ہم منتری گھن بھی میں سویم بھی جاؤں گا کچھ جگوں پہ ہمارے راج منتری جی کو بھی میں نویدن کروں گا کہ وہ بھی جائیں گے اس پرکار ایک پندرہ دیوسی ایک ایک جو کہتے ہیں کہ پورا پریاس ہم لوگ کمر کس کر کے سفائی اور اس کی بیوستہ کے لیے کرنے والے ہیں آنے والے پندرہ دن میں اس کے پسچات میں بیبھاگ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بعد جو پریاس ہوا ہے اس میں ادھکاریوں کی بھی اور نگر نکائیوں کی بھی ہم رینکنگ بھی کرنے کرنے والے ہیں میں یہ بھی سب کو کہوں گا سبھی لوگ سن بھی رہے ہیں اور اس کی اگر لکھے تعدیش کی یا اوشکتہ پڑے تو وہ بھی کیا جائے کہ ان دنوں پندرہ دنوں میں کسی کو کوئی چھٹی نہ دیا جائے کوئی اوکاس نہ دیا جائے یہ ایک یدھ دستر کا کاریہ ہے جس کو ہم پورے ڈیڈکیشن کے ساتھ کوئی نشتہ کے ساتھ کریں گے تو برسات اور برسا بیتو جنیت جو سمسیہ نگروں میں کھڑی ہوئی ہیں ان سے ہم وہاں کے لوگوں کو مکتی دلا پائیں گے اور نگری جیون کو ہم اونچہ اٹھا پائیں گے جتنے بھی ہمارے پوجیکٹس ہیں اس کی ہم لوگ آن لائن مانٹنگ کر پائیں گے اور جو رپورٹ جنریشن جتنی بھی رپورٹ جنریشن ہے وہ سب کا سب اسی پورٹل کے باتے شروع تو دس بھی ہم دن ان جنرے کا رپورٹل کے باتے کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم کو اس کا ایک فائدہ یہ بھی اس طرح کیسے کیونکہ ایک سینڈیس جو ہے وہ اور دیپارٹمنٹ کے کام بھی کرتی ہے تو اور دیپارٹمنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہمیں انفرمیشن پروپلی اویلیبل نہیں ہے ٹائم بھی اویلیبل نہیں ہوتی تو ہم وہ ایکسس یہ بھی دے سکتے ہیں اور دیپارٹمنٹ کو اور نگری بیگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایسے سمبندر پوجیکٹس کو بھی وہ آن لینک دیکھ سکے اس کی کیا status ہے کہاں کیا اس کی فیسیکل پروگرس ہے کیا پینشل پروگرس ہے کتنا پیمنٹ ہوا کتنا نہیں ہوگی اس کو ہم سامنے پہ ایکسس کرا سکتا ہے لیکن this is a second second place نگر وکاس ویواز دوارہ آج سے پندرے دن تک نگر سیوہ پکھوڑا کا ایوزن کیا جانا ہے جس کی شروعات نگر وکاس ویو مرجع امتی عربین کمار سرما جی نے کی ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ نگر سیوہ پکھوڑا کیا ہے سر نگر سیوہ پکھوڑا اس بار برسات تھوڑا ویلم سے ہوئی ہے اور کئی جگہوں پہ کم سمیے میں زیادہ برسات بھی ہونے کی پرشتیاں بنی تھی اس اس کارن سے ہمارے کئی نگر نکائیوں میں جل جمعوں کی عشتی پیدا ہوئی تھی زیادہ تر جگہوں سے وہ جل نکل چکا ہے پانی نکل چکا ہے لیکن کئی جگہوں پہ تھوڑا بہت پانی ابھی بھی بکے بہنے کی سنبھاؤنائیں وقت کی جا رہی ہیں شکایتیں آ رہی ہیں اس پانی کے بکنے سے جو ڈینگو اور مچھر جنیت جو ڈینگو سہیت جو سمسیائیں ہیں مچھر جنیت وہ پیدا ہوتی ہیں ملیویا ہونے کا ڈر رہتا ہے جو پانی رکھتا ہے تو اس کے چلتے اور بھی پانی میں کہیں پینے کے پانی میں پانی مل جاتا ہے تو اس سے اور بھی سمسیائیں کھڑی ہوتی ہیں ان ساری سمسیائوں کے نوارن کے لیے ہم نے ایک پندرہ دن کا نگر سیوہ پکھوڑا نام کا ایک ابھیان چلانے کا ہم نے سوچا ہے ہمارے بھاگ کے سبھی بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ادھکاری اور کرمچاری اس کارے میں لگیں گے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پندرہ دنوں میں کوئی کرمچاری ادھکاری اوقاس پہ نہ رہے سبھی لوگ کارے پہ رہے اور پوری طرح سے جن سوا میں لگ جائیں اس پرکار کی سوچنائیں دی گئی ہیں وہ لوگ جا کر کے ورطمان میں جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ سنچاری روگوں کا ڈینگو جیسی سمسیاؤں کا روگوں کو رکنے کا جو کام ہے وہ کریں گے ساتھ ہی گڑھا مکتی کا کارکم ہے سڑکوں میں سے یا ہماری ریگولر جو یوجنائیں ہیں انہیں آگے بڑھانے کا جو کارکم ہے جو یوجنائیں آدھی ادھو بھی پڑی ہیں تھوڑے کام ہوئے ہیں تھوڑے بچے ہوئے ہیں ان کارے کو پور کرانے کا بھی کریں گے جہاں چھوٹی موٹی اور چارکتہ کے چلتے نئے کارے شروع نہیں ہو پا رہے ہیں ان کاریوں کو بھی شروع کرانے کا سلا نیاز کرانے کا پیاس کریں گے جو کارے پور ہو چکے ہیں ان کو جنتہ کی سوا میں ارپیت کرنے کا بھی پیاس کریں گے لوکاپنٹ کرنے کا بھی پیاس کریں گے تو اس پرکار ایک سارو بھومک یا یوں کہہ لیجئے کہ تھری سکسٹی ڈگری کا ایک کارکم ہم لوگ پندرہ دن چلائیں گے ہم سب اس کارے میں لگیں گے جنتہ کی سوا میں لگیں گے اور آپ سب کا بھی اس میں سعیوگ ملے ایسی میری اپکشا ہے سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے پندرہ دن تک لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں ادھکاریوں کی نرست کر دیا ہیں جب سے آپ نے منترالہ سامحالہ ہے آپ تتپرتہ سے اس کی پرتکارے کر رہے ہیں تو کتنی نوڈل آفیسرز اور اس کے لیے پوائنٹ کیے گئے ہیں ایسے جب بھی ایسے کوئی سنجوگ آتے ہیں آقسمیک اور بسیس پرشتیاں آتی ہیں کچھ پرشتیاں تھی تو اس سمیہ بھی یہ چھٹ کی پوجا اور اس سب چیزوں کا دھیان رکھنے کے لیے بھی ہم نے ادھکاری نیوکت کیے تھے ابھی پندرہ دن کے لیے جو نگر سیوہ پکھوڑا ہے اس میں بائیس ادھکاریوں کو ہم نے نیوکت کیا ہے ان کے ادھکاریوں کے اوپران ہم منتری گھن بھی جائیں گے میں سویم بھی جاؤں گا راج منتری جی بھی جائیں گے اس پر کا پورا بیبھاگ کی ارجہ اس کاوی میں لگے گی آپ سب کا بھی سہیوک چاہیے سر دیوالی اور چھوٹ کے لیے سر آپ نے بہت تطپرتہ دکھائی آپ نے خود گھاٹوں کا نرچڑ کیا تھا ہر جگہ آپ گئے تھے ایسے ہی ہم نگر سیوہ پکھوڑا میں بھی نیوکت شرم کرنے نکلیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ یوپے کے نگر وکاس ایوہ مرجع منتری اکے سرما جنہوں نے آج نگر سیوہ پکھوڑا کارکرم کا اوجن کیا ہے یہ کارکرم ایک تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ یعنی کل پندرہ دنوں کا یہ کارکرم چلے گا جس میں نگروں کی جو چھوٹی موٹی سمسیاں باقی رہ گئی ہیں ان کے ساب سفائی سے لے کر ہر پر کارکر سمسیاں ان کا پورا نشتارڑ کر آیا جائے گا اور خود منتری جی خود منتری مہودے اکے سرما اور راجے منتری بھی اس کا خود کا ریچھڑ کریں گے میں ویویک شاہی کیمرامین دیپک کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنا ہو امیتکر نگر میں ایک دیوشی دورے پر جل شکتی منتی ستن دیف سنگھ پہنچے جہاں انہوں نے ویبین کارکرم میں حصہ لیا اس کے بعد لاوپورو سردار پٹیل کی جنتی پر ایکتہ دیوش کارکرم میں حصہ لیا ساتھی جن سباہ میں ممک اتنی کے طور پر موجود رہے میں اس دوران انہوں نے سردار پٹیل کے ویچاروں اور ان کے جیون سے جڑی کئی باتوں کو سمبودھت کرتے ہوئے لوگوں سے سازہ کیا ویچاروں اور انہوں نے ایک دیوشی دورے پر پہلی بار میر راتے میں مہیناؤں کو پچاس پتی ستارہ سنگھ دینے اور آنڈولن میں کسان آنڈولن مہیناؤں نے ان کو سردار پروانچل ویقاس بورڈ راجمنتری ساکت مرشا سراوستی پہنچے جہاں راجمنتری نے بار پروہویت علاقوں کا دورہ کیا اور بار پیڑیت پریواروں کی سمسچیاں کو جل سے جل سجھانے کا آشواشن بھی دیا راجمنتری نے لوگوں کو بار رہت کٹ دے کر ان کی سمسچیاں کو کمیتہ سے سنا اور وہاں پرشاسنک ادھکاریوں کو پیڑتوں کی سمسچیاں کو جل سے جل نپٹانے کے نردیش دیے درکار کی طرف سے ہم لوگ نے کھانا بٹوا ہے لے لیکن اس سے لوگوں کا کھانا پینہ بند ہو گیا اس کے بعد جہاں جہاں نقصان ہوا ہے جسے رامنگرہ کی بات ہوئی ہے وہاں پہ ایس ڈی ایم صاحب ہیں پرشاسن سبکن نردیش ملا ہے مانین مکہ منتری جسے ڈیریکٹ کی جلدی سے جلدی جن کے جن کے آواز نشٹ ہو گئے ہیں نقصان پڑا ہے ان کو آواز دینے کے لیے پہلے تو ستیاپن ہو کی کس کا اقصہ سچی ہوئا ہے اور اس کے عدل کو ان کو دیا جائے اور ساتھ ساتھ جہاں بیما یوجنا وغیرے کینٹرگرد ان کو مدد مل سکتی وہ دی جائے کانگریس کے راستوہ سانسات پرموت تیواری عدیہ پہنچے جہاں انہوں نے ہنمانگڑی کے درشن بھی کیے آپ کو بتا دے کی کانگریس نیتہ نے بی جے پی پر نشانہ سادہ ہے پرموت تیواری نے گجرات کے موربی حاصلے کو درباق پور شالی بتایا اور ساتھی کہا ہے کہ موربی پل گھٹنا کو لے کر پرہنمتی نریند موڈی کو دیش سے معافی مانگنی چاہیے یہ بی جے پی سرکار کا کھکیات اپراد ہے یہ بھیس سے بھاجپا سرکار کی اپراد اور ایک ایسا کھکیات اپراد ہے جس کے لیے کبھی بھی ان کو معاف نہیں کیا ہے سکتا سات مہینے پل کا مرمت ہوتی ہے اور مرمت کون کرتا ہے ایک گھڑی بنانے والی کمپنی جس کا کوئی ایکسپرٹائیز نہیں ہے کوئی آنبھو نہیں ہے اور بھاجپا سرکار کا بنایا ہوا پل چار دن بھی نہیں چلتا ہے اس میں درگند آ رہی ہے درستا چار کی میری سمجھ بھی نہیں آتا جب چھمتہ سو لوگوں کی تھی تو پانسو لوگوں کا ٹکٹ کیوں بیچا گئے لگبک چھے سو ٹکٹ بیچے گئے منتری کہتے ہیں سات لوگ مرے شروعاتی دور میں اب تو کنفرم ہو گیا کہ لگبک ایک سو چالیس لوگ مر چکے ہیں اور سو گائب لا پتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ایک اپرادھک کرتے ہیں تازنگری آگرہ میں لگاتار ہائی کورٹ بینچ کی مانگ کو لے کر کئی پردشن کیے جا چکے ہیں اسی کو لے کر تازنگری میں آج آم آدمی پارٹی نے ہائی کورٹ بینچ کی مانگ کو لے کر دیوانی چورائے پر آبیوکتاؤں کے سنگ مانگ اٹھائی اور جم کر موجودہ سرکار پر نشانہ سادہ جب ایک مہلا کسی بھی بجے سے ہائی کورٹ تک جاتی ہے تو اس کے لیے آگرہ سے علہابہ تک جانا اور اس کے علاوہ وہاں ٹھہرنے کی ویبستہ بکیلوں کو ڈھونڈنا اور نہ جانے کتنی پریشانی آدمیوں کی اپیکشاں مہلاوں کو کہیں جادہ آتی ہیں تو سرکار کو اس بارے میں مہلاوں کے حد کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو آگرہ اور آگرہ کے آسپاس کی جانتہ کے لیے انہیں ہائی کورٹ بینچ کی ویبستہ کرنی ہی پڑے گی بھئی جب تک آگرہ پہ کام نہیں ہوگا لوگوں پہ کام نہیں ہوگا اور ہائی کورٹ کی بینچ اگر آگرہ میں آئے گی سستہ سرل اور سلب نیائے لوگوں کو جانتہ تک مل سکتا ہے اس میں جو روڑا بن رہی ہے بھارتی جانتہ بھارتی اس کے ویروض میں آدھرنی پردان منتری جی کو یہ لیٹر لکھ کر جگانے کا پریاس کر رہے ہیں ابھی آج ایک ہزار ایک لیٹر ان کو بھیج رہے ہیں کہ بھئی آپ کم سے کم جاگئے اپنے منتری کو چیتائیے یا گلت کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ہائی کورٹ کی بینچ آوشک ہے ہائی کورٹ کی بینچ دینے کے لیے جتنے بادے یہ لوگ کرتے ہیں اس کے اُلٹا کام کرتے ہیں کہ جنتہ کو آپ کا ایک ادیس یہ ہے کہ سستہ صلب نیائے ملنا چاہیے لیکن آپ اس میں کوتہ ہی بھرت رہے ہیں اس لیے ہم ادھرکتہ عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کو پدھادکاریوں کو کپلواج بے جی کے نترت میں جو ٹیم کام کر رہی ہے ان کی بہت ہی سرانہ کرتے ہیں جو اتنا سینسٹیب مدہ عام آدمی پارٹی نے ہائی کورٹ بینچ کے لیے اٹھایا ہے ہردوی میں آل انڈیا فیئر پرائز شاپ ڈیلرز فاؤنڈیشن کے بینر تلے سیکڑوں کوٹے داروں کے دھرنا پتشن کیا ہے کوٹے داروں نے بارہ سوتری مانگوں کو لے کر سٹی مجسٹیٹ کو ایک گیاپن بھی سوپا ساتھی اپنی تمام شکایتوں کو دور کرنے کی بات بھی کہی ہے وہیں سٹی مجسٹیٹ نے بتایا کہ اس شکایت کو غمیتہ سے لیتے ہوئے سمدید ویباگ کو جلد کاروائی کرنے کے اندردیش بھی دیئے گئے ہیں جلد ہی کوٹے داروں کی سماسیاؤں کو دور کیا جائے گا فیئر پرائز شاپ ڈیلر فیڈریشن اتر پردیش ایکائی کے جو جیلا ایکائی ہردوی کے دورہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے بیسکلی کوٹے دار اور جو تھکے دار کے بھی سمجھے ہیں اس پر انہوں نے آپتی بتایا ہے جو تھکے دار ہیں وہ ان کو صحیح نہیں کرتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بتا رہتے کہ جو مال جہاں تک پہنچانا چاہیے جو رسٹیپ ڈیلیبری گھر تک وہ نہیں پہنچا جاتا ہے ساتھی ساتھ جو چھوٹے وہاں ہیں وہ ان کو کرنے پڑتے ہیں اور اس پر اور زیادہ پیسہ لگتا ہے اسی پرکار سے انہوں نے بتایا ہے کہ خادیان کی گوئی وقتہ ان کو ٹھیک نہیں مل پا رہی ہیں تو بارہ بین دکا ہے یہ جو ہے کہ اپنے میں پرات ہوا ہے جس کو سمجھنے بھی بھاکو نہیں پیسل گازی پر میں موہن پورا گاؤں میں زمو کچمین کے ایل جی منو سینہ کے پیترک گھر میں بھاگوات کتھا دھارمی کارکرم ہوا جس میں ایل جی منو سینہ پریوار کے ان سدسوں کے ساتھ موجود رہے اس دوران ایل جی منو سینہ ریتی رواج اور پرمپرہ کے مطابق دھارمی کارکرم میں شٹکٹ کرتے نظر آئے خبر اردیہ سے جہاں چودہ کوسی پرکرمہ کو لے کر جلہ پرشاہسان نے تیاریاں کی ہیں اور اس پرکرمہ میں لاکھوں کی سنکھیا میں سردھالوں سامل ہوئے مانتا ہے کہ چودہ کوسی پرکرمہ یعنی 42 کلومیٹر کی پرکرمہ کو پورا کرنے پر اگلے ساتھ جنبوں کے پر پرابط ہوتے ہیں بتا دے کہ سردھالوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاہسان کی طرف سے درون کیمرے کی مدد سے نظر رکھی جا رہی ہے اور پرکرمہ میں آنے والے سردھالوں کو بینا کسی سردھا کی اس پورے پرکرمہ میلے کو سمپن کر آیا جائے گا جس کے لیے جنپت کے سبی ویباغوں کو الیٹ کر دیا گیا ہے چک مہودے کے نردیشن پر چودہ کوسی پرکرمہ لگوک 47 کلومیٹر کی پرکرمہ ہے جس پر کئی سیکٹر کئی جون اور سب سیکٹر بنا کر پولیس بیوستہ سنشت کی گئی ہے اور جس میں نگرانی ہے ڈون کی بیوستہ کی گئی ہے اور ڈون سے چپے چپے کی نگرانی کی جائے گی اور فورس کو ایلٹ کرنے کے دیسہ نردیشن سے ماننی پولیس اجی چک دورہ دیئے گئے سوستی جنپت میں یاتا یاد ماہ 2022 کا شبارم کیا گیا اس دوران بائیک ریلی کو ایس پی ارون کمار مور نے پولیس لائن سے جھری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا بتا دیں بائیک ریلی نے پولیس لائن سے روانہ ہو کر قضبہ بھنگا کر بھرمڑ کر لوگوں کو یاتا یاد نیموں کے بارے میں جاگرک کیا ہے اس موقع پر آپ پولیس ادکشک اور پربھاری نیرکشک سہیت ان پولیس کرمی موجود رہے آگرہ میں پور راج منتری اور چھاونی ویدان سبا کے ویدھائک دھرنا پر بیٹھ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس کے چھیتر میں جنتہ کی سمسیائیں انسونی کرنے کو لے کر ویدھائک دھرنے پر بیٹھے ہیں اس دوران ویدھائک اپنے سیکڑ سمرتھوکوں کے ساتھ تھانہ صدر پہنچے جہاں انہوں نے پولیس پر گمبیر آروب لگائے ہیں ساتھی تھانہ صدر اسپیکٹر کو برخواست کرنے کی مانگ بھی کی ہے تاریخ کو اپنے بھاگ کاروازی کی پتنی صبح سات وزے نیچے ٹیل لئی تھی تو دوسری منجل پر ایک بیکتی رہتا ہے اس بیکتی نے اوپر سے کھوڑا فینک لیا اور ان کی پتنی نے یہ بیروت کیا کہ تم جب کھوڑا فیلا رہو کسی تھیلی میں رکھو تھیلی میں رکھو بھر کر کے نیچے فینکو جائے اور جب انہوں نے ایسا کہا اٹھا ٹوکا تو وہ نیچے آ گیا اور ان کی پتنی سے بھاگ کاروازی کی پتنی سے انہوں نے باتمی سے بات کیجئے اسیلی لگالیاں دی ان کو پتنی کو جائے اس کی ترانت جانکاری انہوں نے میرے کو دی اور اس کو کولونی کے اندر جتنے پروار رہتے ہیں کمپلیکس میں سب لوگ اس سے پریشان ہیں سب کو الٹا سیدھا بولتا ہے کل چوکینچ میں کا اتنا بڑا میٹر نہیں ہے میں نے چوکینچائج کو جائے بلا کر کے سمجھایا تحریر دی لکھ کر کے کہ اب اس کو ترانت اٹھاؤ اس کا چالان کرو ایک سکیابن میں کم سے کم اور یہ تحریر کے آدھار پر مقدمہ لکھو شوکینچائج کل سام کو گیا اور جانے کے بعد میں وہاں سے خود لوٹ آیا کہ ارے یہ بھیڑ بھیڑا یہ وہاں سے لوٹا کوئی کاروائی نہیں کیسے تاجنگری آگرہ میں تھانہ صدر چھیتر میں تھانہ صدر پر موجود ہیں بیدھایا جی ایس درمیس بات کر لیتے ہیں کہ تمام سمرتوں کے بیچ میں تھانہ صدر میں دھنا دے رہا ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا مانگ ہیں بیدھائی دی آپ تھانے پر دھنا دے رہا ہیں کس مانگ کو لے کر دھنا دیا جا رہے ہیں دیکھئے ہمارے سنگ کے ایک ادھکاری ہیں بھاک کاروائی ان کی پتنی کے ساتھ میں جس کولونی میں منو ریجیڈنسی میں وہ رہتے ہیں سنگ کے ادھکاری تیسری منجل پر 29 تاریخ کو صبح ساتھ بجے ان کی پتنی نیچے گھوم رہی تھی تو دوسری منجل پر کوئی بیکتی رہتا ہے وہ سی بیکتی نے اوپر سے کودا فینک دیا جائے وہ کودا ان کی پتنی کے اوپر آ کر کے گرہ جائے اور سنگ کے ادھکاری کی پتنی نے جب ان سے ایسا منہ کیا کہ تم یہ تھیلی میں رکھو اور کودا جائے یا تو سفائی کرمزاری لے جائے گا یا تھیلی میں اوپر سے پھینک دیا میرے اوپر جائے کودا جائے گرہ اس کے بعد وہ بیکتی نیچے آ گیا اور اپنے سنگ کے ادھکار کی پتنی کے ساتھ میں حد دت ہے کہ انہوں نے باتھی میجی کی جائے اور وہاں پہ بہت سالی مہلائیں اور اکٹھی ہو گئی وہ سب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا جائے اس کے باپ جو دیا یہاں تھانے میں کل میں آیا ایک ڈیڑھ گھنٹے بیٹھا جائے آجا سکربار جی آئے ان کو تہریر دی وہ تہریر پہ نہ تو مقدمہ لکھا نہ اس کو اٹھا کے لے کے آئے اور یہ ابھی میں نے جب فون کیا کہ کیا کاربائی تھی ارے بولاو اپنی پتن کے ساتھ میں آیا تھا اور یہ کہہ گیا تھا کہ میں بھوش میں ایسا نہیں کروں گا تو اس ویے سے یہ ملکہ سمجھوتا کرانے والے یہ ہیں پیڑ تو گھر بیٹھا ہوا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے مقدمہ لکھا نہیں گیا اور تہریر آج ایک تاریخ ایک نومر کو ساتھ پہنٹیسو اچھے پہنٹیسو اب تہل لکھی گئی ہے مانگ یہ ہے کہ جب تک انسپیکٹر کے خلاب کاربائی نہیں ہوگی یہاں سے تم ٹرانسپر نہیں ہوگا تب تک میں نہیں جاؤں دیکھا آپ نے یہ تھے ہمارے ساتھ جی ایس دھر میں جو آگرہ چھابنی سے بدائک ہیں سیکڑو سنگیا میں ان کے کارے کرتا بھی یہاں پر موجود ہیں جو دھرنا دے رہے ہیں اگر اسپیکٹر صدر کے خلاب کاربائی نہیں ہوتی ہے تب تک یہ دھرنے پر بیٹے رہیں گے آگرہ سے جی شاہ نحمد پرائیم ٹی وی آگرہ خبر اور یہ سے جہاں خاد اپورتی ادھکاری نے پتھکاروں سے عبدتہ کی ہے اس گھٹنا کا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے ویڈیو آپ کو بتا دیں گے راشن ویترن میں اندیکھی کو لے کا جلہ اپورتی ادھکاری سے پتھکاروں نے جب راشن ویترن کو لے کا سوال کیا ہے تو وہ اپنا آپہ کھو بیٹھے اور میڈیا کرمیوں سے عبدتہ کرنے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی وہیں پیڑیت پتھکار نے نیائے کی گوہر لگائی ہے پورے معاملے میں ڈی ایم نے ویڈیو کو سنگیان میں لیا ہے جس کے بعد ڈی ایم نے معاملے کو چانچ کی کر کاروائی کی جانے کی بات گئی کون ہے میں نے کہا میں ہی پتھکارا دوں اور اور لیڈی میں ان کے اوپس میں اگر واد جا چکا ہوں انہوں نے میرا نمبر گلوک کیا ہوا ہے کچھ جانتاری نہیں ملتی تھی اس لئے مجھے مجھے اوپس جانا بڑا میں نے ان سے جاننا چاہا ڈیلو کو اگر آسن کم دیا جا رہا ہے تو اس کے بیشے کیا بجائے ہے چھے کے داروں کی بجائے ہے آپ کو جانتاری ہے اس لئے تو رونے میرے کو اپنے آفیس سے آجاری آپ میرے ساتھ موبائل چھننے کی کورسز کی اور بھی کئی گھڑنا ہے یہ اوری میرے ساتھ کر چکے کیا نام آپ کچھول راجکوت کہاں کے ڈیلر ہو آپ مہاراج بیری دنکر بیری دنکر پیدا جی ہے ڈیلر ہاں پیدا جی ہے آپ کو ٹھے کے دار کی طرف سے کتنا راسن کم ملا اگلے مہینے ساٹھ کلو گلہ کم ملا پہلے سنتے دو کنٹل سے زیادہ بکایا ہے دو کنٹل سے اوپر بکایا ہے آپ نے ٹھے کے دار کو یا اپنے اچھا دکاریوں سے بات کرنے کی کوسس کی کی تھی لیکن سنا ہی نہیں ہوگی ابھی تک نہیں ہوئی ابھی نہیں ٹک نہیں ہوئی لیکن ایک ویڈیو مجھے بھی کچھ پترکار بندوں میں بھیجا ہے جس میں انہوں نے اکروشت کرتے ہوئے جو بھی ریپورٹر گئے میں جس مجھے تو ان سے بات کرنے چاہ رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہٹ جاؤ اور میں ایسے کچھ لوگ پترکار ٹھیک نہیں ہوتے ہیں کافی اکروشت مدرہ میں بول رہا ہے تو ابھی میں نے پھلہال چکی ایک پچکی بات سن کر کے ریپورٹ کرنا ٹھیک نہیں تو میں نے ایڈیم فائننس کو جس کے لئے جانچ دیا ہوا ہے کہ آپ جا کے دونوں پچکو ریپورٹ دے اور چکی جلہ پورٹی ادھکاری کا سٹیٹ پوسٹ ہے تو شاشن نیتی ادھکاری ہوتے ہیں تو ہم جیسا بھی ریپورٹ آئے گے ہم شاشن کو رہا کریں ہماری یہ سمسیہ ہے کہ یہاں پہ کاتا بلایا گیا میں بھارا سے دو ایک ایک ہیار روپے مداری لے کر آیا اور وہ ہم کو پھلے گا نہیں اور دلہ بھی مل رہا ہے تو نورپ پیٹسوں کا بھین نہیں ملا اور وہاں کا ہے سمسیہ یہ کہ دو روپے چھتا لگ رہا ہے چھا روپے نمک کی بوری چھنا کی بوری چھا روپے یہ بھاڑا نمک کی بوری چھنا کی بوری اور ریفینٹ کا آپ سے لیا جا رہا ہے ایسے ماہی اسے بات نہیں کی اسے کی تھی وہ کہہ رہے ملے گا کبھی بتا جن ملے گا ہم کو ایسی بار خادیان پورا دے رہے ہیں خادیان پورا ملتا ہے اور کسی طرح کوئی سمسیہ بس اس بار میرا بھاڑا جیب سے لگیا ہے بھاڑا جیب سے لگایا ہے جیب سے لگایا ہے بھاڑا یہ دیتے نہیں ہے نہیں نہیں اس بار نہیں دیا ٹھیکے دار سے بات کری ہے یہوں کا بھاڑا نہیں دیا چاول کا تو یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں دار پہنچا دیں گازی آباد کے بیما اسپطال موڈی نگر میں اس آئی سی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے جہاں چھاپے ماری میں لاکھوں کا گھٹالا سامنے آیا ہے وہیں کئی سالوں سے بینا ٹینڈر کے دوائیاں خریدی جا رہی تھی اور دوائیوں کے پرنٹ ریٹ میں صرف پندہ پردشت کم ریٹ کے بل مانگے جا رہے تھے جبکہ دوائیاں پچاس پرسٹ ریٹ پر آ رہی تھی لخنوں میں حضرت جنج کے پاس اٹل چوک کے نام بدل کر آپ کو بتا دیں کی اب اٹل چوک اٹل میں نام سے جانا جائے گا بڑے چورائے کا نام پورپدھان منتری بھارت رتن شردے اٹل بہاری باجپے جی کے نام پر کرتے ہوئے اٹل چوک رکھا گیا تھا جس کو اٹل میں کرنے ہی تو مہا پور نے نردیش دیئے تھے وہیں اب مہا پور سنکتہ بھاٹیا نے اس کا شلان نیاز کیا چورائے کا اٹل جی کا آدم کا اچھے تھی دیکھے گا اس موقع پر مہا پور سمیت کئی ادکاری موجود رہے لخنوں میں حسن جند پولیس نے کمپنی کے لاکھوں کا چونہ لگانے والے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس آئیوکت نے سائبر تھگی اور دھوکہ دھڑی کرنے والے اپرادیوں پر روک لگانے کے لیے ابھیان چلایا تھا جس کے بعد سبھی آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے لخنوں میں پولیس کرائم ٹیم نے لوٹ پارٹ کرنے والے دو یوکوں کو گرفتار کر لیا آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں لوٹیروں نے گھر میں گھسکا لوٹ پارٹ اور راہ چلتے یوک سے موبائل لوٹ کی وردات کو انجام دیا ہے وہیں گرفتار اوروپیوں کے پاس سے موبائل اور زیورات برامت ہوا ہے وہیں معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک بجرد دمپتی کے گھر گھوز کر کے لوٹ ہوئی تھی forceful انٹری ہوئی تھی اور لوٹ کرنے کے دوران جو بجرد تھے ان کو چھوٹ بھی آئی تھی یہ 28 کی صبح کی موننگ کی گھٹنا ہے اس میں ایک فائی آر پنجکریت کیا گیا تھا انڈر سیکشن 394 452 اس کے اس کے بعد فائی آر پنجکریت ہونے کے بعد لگاتار ہم لوگ نے ccd footages اور surveillance کی مدد سے ان لوگ کے جو آروپی ہیں ان کی تلاش میں لگاتار ہم لوگ لگے ہوئے تھے اور آج دو ویکتی جو اس گھٹنا میں شامل تھے ان کی گرفتاری کی گئی ہے لکھنوں کے رحیم نگر ڈڈولی علاقے میں پندہ دن پہلے ایک مئیلہ کو دو کتوں نے کٹ لیا تھا جس میں گمبی روپ سے گھائل ہو گئی تھی جس کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں مئیلہ کو کئی ٹاکے لگے تھے وہیں پیٹا نے عروب لگایا ہے کہ محلے کے ایک پریوار کے دو کتوں نے اس پر حملہ کیا اس دوران کتے نے مالک نے اپنا دوسرا کتہ بھی ان پر چھوڑ دیا جس سے بعد مہیلہ نے الفسنکہ آئیوگ میں شکایت درش کرائی وہیں آئیوگ نے عدیش پر پولیس نے مقدمہ درش کر جان شروع کر دی بھر میں بسن کے کتہ ہمارے پر حملہ کی دیا ایک پکڑے رہی وہ حملہ کر دیا نوچ چلے گئے کھڑے دیکھا کہیں بولے نئی دوسرا آدمی کہیں سرے مارو اس کو اورے نوچ لے گا تب ہی کتے کو مارے پکڑے دہیں بس کہیں چلو بتایا ہم کہیں ہم نئے گھر جانی تو دوسرے ہم کو لے کے گئے تھانا چھت مڑیاؤں میں ایک مقدمہ دنانگ 28-10 کو پنجکت کیا گیا ہے جس میں وادنی نیتکن نشا کے دورہ بتایا گیا جو بڑا خودان تھانا چھت مڑیاؤں کی رہنے والی ہیں کہ دنانگ 11-10 کو مارننگ وارک پہ جا رہے گی اس سمائے ایک مہلا ہے جن کا نام مالتی ہے اور وہ اپنے پتی کے ساتھ جن کے پاس دو کتے تھے اور جس میں ایک کتہ کھلا ہوا تھا اور اس کتے نے ان کے اوپر حملہ کیا اور جس سے ان کو چھوٹا رجزانی لخنوں میں جہاں ایک طرف ڈینگو اپنے پیر پسار رہے تیجی سے تو وہیں دیپا ولی میں ہونے والے پردوسر اور موسم میں بدلاو کے قارن اب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی ہے مریضوں کا بھی یہی حال ہے آقڑہ نینتر بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈینگو کے چلتے اسپطال میں مریضوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تو وہیں دوسری دمہ اور اسطمہ سے گرشد مریضوں کی سنکھیا بھی اب زور پکڑنے لگی ہے جس کے بعد سے پرشانسان ہر سنبھو علاج کو موہیا کرانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے جیسے ہی یہ سمائے آتا ہر سال اکٹوبر نومبر کا سمائے آتا ہے تو کچھ برسات کے بعد سے پولن گرینز بڑھ جاتے ہیں جو کھیتوں میں پرالی کی جو بےوستہ ہو جاتی ہے پردوشن کا اسطر بڑھ جاتا ہے دیوالی میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ پٹاکوں کی وجہ سے پردوشن کا اسطر بڑھ جاتا ہے دیوالی کے دوسرے دن سے ہی لوگوں میں خانسی اور جکام یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ کچھ وائرل ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے وائرل فیور کے وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور کچھ جو پورانے سانس کی بیماری کے لوگ پہلے سے ہیں ان کو وہ پریسپٹیٹ کر جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اس سمائے تو ہمارے ہسپتال میں بھی کافی لوگ آ رہے ہیں جو اس طریقے سے سمسیہ سے گرشت ہیں سبھی سے سجھاؤ یہی ہے چونکہ کوویٹ کے ٹائم میں ہم لوگ کے پریکٹس ہو چکی ہے کہ ماسک پہن کے ہی جائیں تو سب سے انروت کرتے ہیں کہ ماسک پہن لیں کیول ماسک پہننے سے ہی آدھے سے زیادے سمسیہ 50% سے زیادے سمسیہ یہ ٹھیک ہو جائے گی جو پردوشڑ فیلا ہوا ہے ویسے دھیرے دھیرے یہ پردوشڑ کا استر کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ پندر نومبر تک زیادے سمبھاؤنا ہے کہ جو پردوشڑ ہے وہ پندر بیس دن میں ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس سے چیزیں نورملائز ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی جن کو دکھت ہے وہ اپنے چکتسک سے سمپرک کریں میڈیکل سٹور سے یا ادھر ادھر سے دوانہ لیں اس میں جو انہیلر کی بہت ہی فائدہ جانک ہوتا ہے انہیلر لیں بھاپ لیں جو پانی سے سٹیم انہیلیشن لیں بھاپ لیں اور انہیلر جب رو لیں انہیلر سے ہی اس سے کافی کچھ سمسیہ حل ہو جاتی ہے اور اپنے چکتسک سے دکھائیں پولوشن جو ہوتا ہے وہ ہماری ایئر ویس کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور ہائپر رییکٹیوٹی ایک ہمارے ایئر ویس میں ہوتی ہے جسے ایئر ویس کا کانسٹکشنز ہوتا ہے اسی لئے سانس پھولنے لگتی ہے اور اس طرح کے مریض ونٹرز میں اور اسپیشلی دیوالی کے بعد تھوڑی سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے لئے ہمارا جو پلمونی ڈپارٹمنٹ اور میڈسین ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ کے پاس کچھ اپنے بیٹس ریزور کر لیتے ہیں اور اپنے ریزیڈنٹ کو انسٹکشنز رہتے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے ایکیوٹ اگسر بیشن اور اسطما اور سی او پی ڈی کا ہے تو ان کو ترند اٹھنڈ کیا جائے ان کے لئے نیبولائیشن کیا جائے پہلے کورونا کا کہہر پھر ڈینگو اس کے بات سانس لینے میں دکت پردوشڑ اور موسم کی وجہ سے دیوالی کے آئی اور سانس لینے والے مریض جن کو سانس لینے میں سمسیا ہوا کرتی تھی وہ بڑھ گئے ہم لوگ بندو اسپتال پر ہیں اور یہاں پر لگاتار روزانہ سیکڑوں ایسے مریض آ رہے ہیں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے بچے ہوں انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے چاہے وہ دمہ سے ہوں چاہے اس تھمہ سے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسپتال میں لگاتار بھیڑ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اسپتال کے جو ایم ایس ہے ان کا ساب ساب کہنا ہے کہ سانس لینے میں جن کو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ہدایت بڑھتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماسک کو اپنی جیون کا ایک رول بنا کر چلے کیامرہ بن دیپا کے ساتھ ساگر تھپا دیپاولی کے بات سے پورے دیش میں وائی پردوسر تیجی سے فیل رہا ہے ایسے میں پردیش کی رازدھانی لکھنو کا اور بھی برا حال ہے یہاں کے علاقے حضرت گن کا ایک یو آئی لیول بہت ہی خراب ہو چکا ہے وائی پردوسر کے بڑھتے اسثمہ کے مریج لکھنو کے الگ الگ اسپتالوں میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں رام انوارلویا اسپتال میں آج دھائی سو مریج اسپتال میں دو سو کے قریب اسثمہ کے مریج تھے وہیں بلرامپور اسپتال کی بات کی جائے کل ایک سو نمبے مریج او پیڈی میں اسثمہ کے آئے ہوئے تھے وائی پردوسر کے چلتے اسثمہ کے مریج لگتار بڑھ رہے ہیں یہاں تک کی بجرگوں کی بات نہیں چھوڑ دے تو بچے بھی ان سے پیڈی تنجر آ رہے ہیں اور ان مریجوں کو اٹیک بھی آ رہا ہے میں ویویک شاہی کیمرمن دیپک کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنا ہو اردوی میں چوبیس گھنٹے میں گوہ تسکری کا دوسرا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں گوہ تسکر ٹرک میں بھر کر گوہ ونس لے جا رہے تھے جو کی اچانک پلٹ گیا کنٹینر پلٹنے سے گوہ ونس کی موت ہو گئی وہیں کنٹینر چالک اور تسکر موقع سے فرار ہو گئے وہیں اس معاملے میں تھانا پروہوی نے بتایا کی بیس گوہ ونسوں کو سرکشن گوہ شالہ بھیجوائے دیا گیا ہے اور چالک سمیت ان اگیاد لوگوں کے خلاف کئی دھاراؤں میں مقدمہ درچ کروا دیا گیا ہے گونڈا میں گرام پنچائد رامگر میں پولیس ارادکاریوں پر نشپکش کروائی کی بات کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف معصوم بچے پر جان لیوا حملہ کرانے والے کی ویرود معاملی دھاراؤں میں مقدمہ درچ کر دبنگوں کے ساتھ پیڑیت پکش کا بھی چالان کر دیا گیا پیڑیت پکش نے چوکے انچارج پر رشوت کا عروب ہی لگایا ہے بجنور میں گھرے لو ویوات کے چلتے ایک کلیوگی پیتان نے اپنے دو معصوم بچوں پر پیٹرول چھڑکر انہیں آگ کے حوالے کر دیا دونوں معصوم بچے گمبی روپ سے جلز گئے جنہیں پریجنوں کی مدہ سے آنان فانن میں نزدیکی عزبطال میں برتی کر آئے گیا وہیں اس گھٹنا کے بعد ماں کی تحریر پر پولیس نے آروپی پتا کو حراست میں لے لیا ہے ساتھی گھٹنا کی پرتال میں جھٹ گئی موسیقی جس میں میرے بچے دونوں جھولا سگایا میں بچ گئی جس میں میری ساس کہہ رہی ہے کہ میں خری تماسہ دے گھٹی چھوٹی بہن نے بچھا لیا چھوٹی بہن نے پانی اور بھیگیا جس میں میرے بچے جاہ دا جھولا سگایا ہمارے یہاں جلا سیوت چھل سالے میں برن وارڈ میں دو بچے گوپال پورتے جو جلنے کے بار بڑھتی ہوئے ہیں یہاں پر تو سنبھل کے اچھوڑ کمبوہا میں پانچ نومبر کو کلکی محصف کا اوجن ہوگا جس کے ساتھ ہی روز سنسکتی کا اکرم ہوں گے محصف میں عطل کش رامائنی پہتی دین رام کتھا کریں گے کلکی محصف کے مد پردیش کے پور بکھ منتری دگ ویجے سنگھ موجود رہیں گے اور کلکی محصف کے ادھگھاٹن میں بھی بھاگ لیں گے تمام سنتوں کی سہمتی اور اپستیتی سے جگت گروہ شنکرہ چاہ رہا ہے شری کلکی پیچھ کی ستھاپنا کی تھی اور شری کلکی پیچھ میں یہ پرتی ورش پانچ درشی ہے کلکی محصف کا آئیوزن کیا گاتا شری کلکی محصف وشو کا بہت پرسید آئیوزن ہے سارے دیش میں ساری دنیا میں جتنے محصف منتے ہیں وہ تب منتے ہیں جب بھگوان آیا آنے کے بعد شری کلکی محصف اپنے آپ میں پوری دنیا میں ایسا محصف ہے جو بھگوان کے آوطار سے پہلے ہی ان کے آگمہ کی پرتکشہ میں منایا جاتا ہے کانپور میں یاتا یاد ماہ کا شبارم ہوا ہے چھات چھتران جاگرکتہ ریلی میں شامل ہوئے وہیں بچوں کے ساتھ عدکاری کمچاری بھی شامل ہوئے ہیں اس کائکرم میں مکرتی کے روپ میں کانپور منڈالا یکت را شیخر اور پولیس کمیشنر بی پی جوڈن شامل رہے ساتھی منڈالا یکت را شیخر نے ہری جنڈی دکھا کر یاتا یاد ماہ کا شبارم کیا جو سمبرانت ناغریک ہیں چاہے راسکورٹ آسوشییشن ہے بار آسوشییشن ہے سیویل ڈیفینس ہے اور انیہ ویپاری ورک سے سبھی ورک کے سمبرانت ناغریکوں کو کوئی یہاں بھولایا ہے یاتا یاد ماہ مکھتہ اس لیے منائے جاتا ہے کہ یاتا یاد نیموں کے پالن کرنے کے سمبند میں سماج میں جاگروکتہ پیدا کی جائے جو فور ای کے کنسیپ پہ یاتا یاد کا ہم پرابندن کرتے ہیں اس میں جو ایجوکیشن کا ایک ای ہے جو ایجوکیشن کا پارٹ ہے وہ اتنیتی مہتوپورن ہے یاد یہ سماج کا سبھی ورک یاتا یاد نیموں کے سمبند میں سمرپیت ہے یاتا یاد نیموں کے پالن کرنے کے سمبند میں سمرپیت ہے تو جو انفورسمنٹ والا پارس پولیس کو کرنا پڑتا ہے اس کی کے ایک پرائمری سکول میں پتانا چارے امانوی ویوہار سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پتانا چارے نے سکول میں تھالی نہ لانے پر ایک معصوم بچے کی بہرہمی سے پٹائی کر دی وہی پتانا چارے کی پٹائی سے معصوم بوری طرح سے گھائل ہو گیا ہے ساتھی اس گھٹنا کا ویڈیو جمکر وارل ہو رہا ہے جس کے بعد بی ایس اے نے پتانا چارے کو سسپنڈ کر دیا ہردوی میں کرسیہپور گاؤں میں زمینی ویواد کو لے کر بڑے بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ملکہ چھوٹے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا سب سے چھوٹے بھائی کی زمین پر کھڑی دھان کی فصل کو کٹنے کو لے کر ویواد ہوا تھا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ بعد لاتھی ٹنڈور تک پہنچ گئی جس کے بعد گھائل ہوئے چھوٹے بھائی کی اپچار کے دوران موت ہو گئی ہے گھٹنا اس طرح پر پہنچے پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوستم آٹم کے لئے بھیج دیا چھوٹے بھائی کی کٹنے لوگ رہے ہیں بھائی ہاتے نیتین آتے بکات آتے منید آتے جبو آتے جنجنی آتے جٹھاوتی نہیں آتے بیٹا نکر میں چھوٹے لال تین بھائی ہیں تو ان میں دوسرے بھائی جبو سے جمینی بیباد کو لے کے جگڑا ہوا تھا جس میں جبو ان کے بڑے بھائی اور ان کے دونوں لڑکوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کیا جس میں ان کو گمبیر چھوٹ آئی تھی سی ایس سی صحابات میں ایڈمیٹ کر آئے گیا تھا وہاں سے ریفرگویتے صحابات ان کی مرتب ہو گئی ہے اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں راجسور انہوں نے تحریر دیا ہے تین لوگ کھلا جس پہ ابھیوگ پنجکرد کیا گیا ہے اور دو کی گرفتاری کر کے پوشتاج کی جا رہی ہے دیش بھر میں گوپاسٹمی کی پوجا آج سمپن کی گئی گوپاسٹمی کا تیوار ہر سال کارتگ ماں کے شکل پکس کی اسٹمی تیتی کو منائی جاتا ہے اس پر پر گائے اور بھگوان کی پوجا ارچنا کرنے کی پرمپرا ہے گوپاسٹمی کے دن گائے اور گوونش کی سرکشہ سبوردھن اور ان کی شیوہ کا سنکلپ لیا جاتا ہے دیش کی ریڈ جس پکار ہوئے گنگا گو گنیش گاہتری جیتا یہ ہماری جیون کی شیلی ہیں جن کا سنکشن ہم سب کے لئے جب گنگا ماتا کا سمان ہوگا تو گو ماتا کا سمان ہوگا تو گنیش پوزن ہوگا تو گاہتری پوری دنیا کو سندھے دینے کام کرتی ہے یہ ایسی سمانی کا ہیں جن کا سمبھردن کر کے ہم سب لوگ سکشت بھی اور ہمارے جو بچے آنے والی پیڑیاں ہیں اگر گو کا سمان کریں گی گو کی سیوہ کریں گی گو کے آجیوکا کا سادھن سمپن کریں گی تو نشی تو اسے ان پر بھی تیتیس کورٹ دیتا ہوگی کتاب آز لکسونگا سالہ میں کوپشنی کبر منایا گیا جس میں کی یو پی کبنیٹ منتری کپیل دی اگربال جی اور ستھانی بیدھائی دیوریاں میں نگر پنچہ چناؤں کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں جس کے چلتے سبھی پتیاسی پچار پسار میں لگے ہوئے ہیں اسی کرم میں بھاچپا سے دعویدالی کر رہے ہیں پتیاسی شورس پانڈے نے پرتکاروں سے وکاس کے بارے میں باچیت کی اور دو ٹو دو سمپر کرنے کا کام بھی کیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ بھاچپا انہیں ٹکر ضرور دے گی اور جنتہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے سیاریہ میری چناؤ کو لے کر یہ ہے کہ جنتہ نے ہم سے کہا تھا کہ چناؤ لڑیئے ہم لوگ آپ لگ ساتھ رہیں گے اور میرا مجھتا یہ ہی ہے جو بھاچپا کے دوارہ کار کیے گئے ہیں اس میں جو سیس بچے ہیں اس کے لیے ہم پریاس کریں گے پارٹی ہم کو پرکٹیاسی بنائی تو ہم ان سب مدھوں پہ کام کریں گے اور اپنے چھتر کے نوجوانے اور نوجوانوں کے لیے میری سٹیڈیم بنوانے کا کام کریں گے اور چورہ پہ جو پرخانیاں ہیں چھوٹے بڑے خمچے والے لوگوں کی بیوستہ کرنے کا کام کریں خبر فرید آباد کے ایس جی ایم نگر علاقے سے جہاں ایک بزرگ میلہ کی اس کے ہی پڑوسی نے جم کر پٹائی کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ پٹائی سے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے پڑوسی 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 سب کھڑے کھڑے میرے نجارہ ایسا دیکھ رہے جیسے میرے مردے کھڑھ کر رہے پھر میرے پیس ساب نکل گیا وہاں پر چمین پہ پون پون ہو گیا پلس جیسے پلس آ گئی پلس پلس پھر پون کیا تو کہتی ہے کہ ہم کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا آپ ہی آ جاؤ ہمیں لے دے کے لئے تو میں ان کو لینے جا رہی تھی پلس پلس والوں کو میرے پلس والوں سے منا کیا کہ سر مجھے یہ مار دیں گے میں نہیں آپ کو لے رہا رہی ہوں تو پھر پھولے نہیں نہیں تم کو کچھ نہیں کہیں گے تو اسی ٹائپ مجھے سب نے مارا جو پھٹیج میں سب کو چاہ رہا ہے سارا بارے دنوں نے مارا مجھے یہ جس دن اپنا یہاں پہ جنودھان ریلی تھی اس دن کا ماملہ ہے 27 تاریخ کا اور شام کے قریب جب یہ مہیلا کنتی دیوی جی اپنا ریلی سے لوٹ رہی تھی گھر پہ واپس تو راستے میں جو اپنے آر ڈی بیاز جی ہیں ان کے پڑوسی ہیں ان کے بچے پریوار والوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کر دی تھی ہم نے ویڈیو پھٹیج اس کی لے لی ہے اور جس سے ان کی سناکت ہو گئی ہے اور اس کا اتراندھ میڈیگل کرا دیا گیا مہیلا کا ایک سو بار ہے ہماری مہاں مہوکے پہ پہ پہنچ گئی تھی ایک سو بار ہے انہیں بی کے آسٹل لے کے گئی جس کا میڈیگل ہو گیا اور انہوں نے اپنے ریٹن میں سکھایا تھا ہمیں اٹھایس تاریخ کو دی ہم نے جن لوگوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی ان کے خلاف فائر ریسٹریٹ کر دی اور جن میں سے ہم نے چاروں کو اریشٹ کر لیا ہے ابھی دو تین اور بچے ہیں ان کو بھی جلدی سے جلدی اریشٹ کر لیں گے فیلال اتھا پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں اے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سچ ساحس سروکار